موسیقی 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 بھی رہی ہے مارکٹ اس کو جو ہے اس پر ایکٹ بھی کرتی ہے بہت ورون مومنٹم سوڑا سا ریچ باؤنٹ ہے کہ جب اگلی افتر سوڑی پر آ چاہی گی تو وہاں سے مارکٹ جو ہے وہ پر پوزیٹیو ڈیریکشن میں ہوگو اچھا سر جیسے آہ انٹرس ریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو جیسے آہ کچھ بڑے بروکریچ ہاؤس ہے اور اچھی جو بڑے انیلیسٹ ہیں انہوں نے ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیر سے ڈائی پرسن یعنی کہ ڈیر سے ڈو پراؤنج ہے وہ انٹرس ریڈ بڑھنے کے چانسز ہیں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتے آہ کیا آہ کیا یہ آئی ایم ایف کا کوئی پریشر ہے آہ جو آہ کیا وہ کہتے تھے کہ مونیٹری پولیسی کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کے لیے یا پھر آہ یہ ایک تو یہ وجہ ہوگئی اور دوسرا آہ جو ہے اور آہ ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو آہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ جو انٹریشن کا ریٹ تھا اگر ہم لاسٹ من دیکھیں تو اس کا نمبر جو ہے وہ اٹھائیس تھا اور اگر ہم آگسٹ کے منت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک نمبر کم ہوا ہے اور تو اس حساب سے تو جو ہے جو انٹرس ریٹ ہے وہ بڑھنا نہیں چاہیے لیکن اس کے باوجود سب یہ ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ذرا اس کے اوپر تھوڑا اپنا بھی جب ہم نے ایم ایم ایف کا پروگرام کیا تو ہم نے ایک لی فاکوس کے پروگرام پر بھی جو ہے وہ انپلیمنٹ کرنے کی ان کو یقین دیار نہیں دی جس پہ ہمیں گیس پرائیسز کو انکریز کرنا ہے ایلیکٹرسٹیٹی پرائیسز کو ہم اورڑی انکریز کر چکے ہیں پھر ہمیں کرنسی کو مارکٹ بیسٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کرنسی بھی تھوڑی سکی ڈی ویلیو بھی کیونکہ ہم نے ایپورٹ سلاو کی اور اس کے بعد پیٹرول پرائیسز بڑھی اور ہم نے پھر ایلیکٹرسٹیٹی پرائیسز بھی بڑھا دی ان سال کا ایمپیکٹ جو ہے وہ ایک ساتھ ایک مہم ایک مہینی ہی ہم نے یہ سارے کام کی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا ایمپیکٹ انفلیشن پر آیا ہے اور انفلیشن جو متوقع نمبر سے اس سے گھوڑے سے اوپر آنا شروع ہوئے ہیں سٹیٹ میں کو پاکستان تھوڑا سا کوشیسلی ہو سکتا ہے کہ انٹرس ٹریٹس کو انفلیشن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جیسی ہی انفلیشن سپابوں میں آ جائے گی جو کے ایکسپیکٹڈ ہے کہ نویمبر ڈیسیمبر کے بعد انفلیشن کے نمبر سوفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے دیو ٹو ڈا بیس ایفیکٹ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سارے میجرز اب ایک ساتھ کر لیتے ہیں تو کشمہ جو ہے وہ نمبر اوپر آتا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ ایس آف ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جب ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ جتنی تیزی سے انٹرس ٹریٹ بڑھا ہے تیزی سے ڈیکلائن بھی ہو جائے گا اب ہی ہو سکتا ہے کہ مارکٹ ایکسپیکٹیشن کی مطابق سو 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 ڈائٹ سو ڈائٹ سو ڈیس ات کے قریب جو ہے وہ انٹرس ٹریٹس ہو سکتا انٹرس ٹریٹ میں بڑھا دے بٹ یہ شورٹم میجر ہی ہوگا اور ہم اگلے سان ارڈی پارٹ ہمیں ہم دیکھیں گے کہ انٹرس ٹریٹ جو ہے وہ سوفٹ ہوتے میں نظر آئیں گے اچھا سر اگر یہ انٹرس ٹریٹ بڑھتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے جو وہ ایمپیکٹ ہے وہ بینک سیکٹر بھی کیا ہوگا اور ساتھی ساتھ جو سمن سیکٹر ہے وہ اس میں کتنی تیزی آئے گی اور آئی ٹی سیکٹر کوئی سے کیا بیریفٹس ہوں گے اس میں ہمیں سب سے پہلے تو اس کو ایک بروڈر سکر پر دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ دیکھ نا ہے کہ آپ گر سال کے شروع جینوری میں ہمارا تر اپتانیس سے بیانیس ازار کے درمیان اور ہمارا انٹرس ٹریٹ تھا سولہ فیصد اور ہماری کرنسی تقریباً کچھ پہنے تین سو روپے کے کریں آج جو ہے وہ ہمارا انٹرس ٹریٹ بیس فیصد ہے ہماری کرنسی تقریباً سو تین سو پارچ روپے کے قریبے شاید آج تین سو دو روپے انٹرمینگ بند ہوا ہے اور لیکن ہمارا انڈیس جو ہے وہ اکتاریس بھی آلیس ہزار بھی جب آچھ کے آلیس ہزار کے قریب ہے تو اس کے بعد انٹرس ٹریٹ چھ فیصد بڑھ چکے ہیں کرنسی شاید بیس پر سے فیصد نکل چکی ہے انفریشن کے نمبر وہی سفتائیس اور ٹھائٹ سے درمیان آرہے ہیں ہمارا انڈیکشن پر ہے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ انٹرس ٹریٹ ایسی پہلی بار تو نہیں کہ انٹرس ٹریٹ جو ہے وہ شاپ نہیں بڑے ہیں شاید اتنے جو ہے وہ پہلی بار بڑے ہیں لیکن اس کے پہلے بھی ہم نے چودہ اور پندہ فیصد کے انٹرس ٹریٹ بہت پار بکھے ہوئے ہیں تو ہماری کمپنیز نے ان حالات کو پہلے سے مدے نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح آلائن کر لیا ہے کہ اس طریقے کی کوئی بھی سیچویشن آتی ہے تو ہم پر کوئی بہت زیادہ فرق نہ پڑے جس کی وجہ سے ہم دیکھ کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میجورٹی آف کمپنیز جو بڑی بلوچف کمپنیز ہے وہ کیش رچ ہے یا ساری این پی کمپنیز کیش رچ ہوتی ہیں اور انٹرس ٹریٹ بڑھنے ہونے فائدہ ہوتا ہے بینک کو انٹرس ٹریٹ بڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے اور اسی طرح فرٹلائزر کمپنیز جو کی کیش رچ ہیں وہ کو انٹرس ٹریٹ بڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے آئی ڈی کمپنیز جن کے پاس کیش پڑھا ہوا ہے کیونکہ یہ لوگ ڈیٹ پہ نہیں ہوتی ہیں یہ کیش پہ ہی ہوتی ہیں ان کا اس کو فائدہ ہوتا ہے فائدہ ہے ان دے سنس کہ میں مارکٹ پرائس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ابھی کمپنی کی پروفیڈی بیٹی کی بات کرنا ہوں ہاؤیور یہ بات ضرور ایک اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے اس کے دوسرے ایک انڈل یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر آپ کو چوبیس فیصد پچھس فیصد جو ہے وہ فیش انکم میں مل جاتا ہے یا پینکوں سے مل جاتا ہے تو کوئی ایک ایکوٹی میں رسکیوں لے گا اس کا ایک بلکل ڈیفرنٹ آرگومنٹ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایکوٹی کمپنیز کی بات کریں اور خاص طور پر آپ نے جو سمنٹ بھی کہا جو سمنٹ میں کچھ دو تین کمپنی ایسی ہے جن کے پاس ڈیٹ ہے آہ اور وہ ڈیٹ جو ہے وہ مینجر پر ہے تو یس ان کی پروفٹی بیٹی میں ہم دیکھیں گے کہ ایمپیکٹ ضرور آتا ہے بٹ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے مارجنز کسی طرح مینٹین رکھتی ہے اور وہ دیکھیں انٹرس ریٹس تو جو جو ہے وہ ساتھ ریسط سے دوسان میں بڑھ کر جو ہے وہ آہ بیس ریسط ہو گئے لیکن اگر آپ جب انٹرس ریٹس ساتھ ریسط تھا تب سمنٹ سیکٹر کی پروفٹی بیٹی دیکھیں اور آج سمنٹ سیکٹر کی پروفٹی بیٹی دیکھیں تو اس سے پروفٹی بیٹی دوسان میں تو بڑھ دیئے تو ہوتا یہ ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ جو بھی ایمپیکٹ ان پر آتا ہے چاہے وہ ایمپیکٹ گروس مارجن میں ہو پروفٹی بیٹی دیکھیں تو ان کے ہم مارجنز فردر بڑھتے بھی دیکھیں ہم دیکھیں گے کہ کمپنیز جو ہیں وہ کسی طرح اس کو جو ہے وہ بیٹیگیٹ کر لے گی اس سینیریو بک اور جیسے جیسے پر انٹرس ریٹس نیچے آنا شروع ہوں گے تو ان کے ہم مارجنز فردر بڑھتے بھی دیکھیں گے جیسے یہ مجھے بتائیں کہ ٹریجری بان کی جو يلس ہے وہ 25% تک کیوں چلی گئی ہے اور جس کی بجے سے کہہ جا رہے ہیں کہ انٹرس ریٹھ جو ہے وہ 24% 25% تک جаюے جا ہے چلا جائے گا ثوڑا سا اس سᴐ جب بلکل دیکھیں اس میں وہ ٹریجری بلس کی جو وہ وہ مارٹری پولیشی سے ہوتی ہے اور آپ کی انفلیشن ki ایکسپکٹیشن سے ہوتی ہے اگر آپ کی انترس ریٹس 22 فیصد ہے اور آپ کی انسیلیشن 28 فیصد ہے اور یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آگلی مورٹی پولیسی میں 100 سے 200 فیصد سے انٹرس ریٹ بڑھ جائیں گے تو تریجری بلز کے ریٹ بھی مارکٹس جو ہے وہ اسی کی قریب لے گا آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر بینس سٹیٹ بین سے بورو کر کے جو کہ جس کو ہم اوپن مارکٹ آپریشنی کہتے ہیں اگر بینس سٹیٹ بین سے بورو کر کے اگر تریجری بلز میں انویس کرتا ہے تو اس کو بیچ کا کچھ مارجن چاہیی ہوتا ہے اگر وہ 22 فیصد کا یا 23 فیصد کا تریجری بین دے لے گا اور 24 فیصد انٹرس ریٹ ہو گئے مائز سے تو اس کو ایک فیصد کا نوصار ہو جائے گا تو اس میں ہوتا ہے یہ کہ بینکس جب انٹسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا انویسٹرز یہ انٹسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انٹرس ریٹ آگے بڑھ سکتا ہے تو وہ جو ہے وہ ٹریجری بلز میں جو پارٹسپیٹ کرتے ہیں وہ انہی لیولز پہ کرتے ہیں جے ان لیولز پہ انہیں لگتا ہے کہ انٹرس ریٹس جو ہے وہ بڑھنے کے بعد ہمیں زبڑا مارجن بڑھ جائے گا تو شاید مارکٹ ایکسپیٹ کر یہ کر رہی ہے کہ انٹرس ریٹس جو ہے وہ کئی 23 سے 24 فیصد کی قریب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ ٹریجری بلز جو ہے وہ 24 سے 25 فیصد کے ارمیان ہو گئی ہیں اچھا یہ ڈالر اب تھوڑا سٹیبل رونے کو ہو گیا ہے اور اگر جو ہم ایک فرد دیکھ رہے تھے اوپن مارکٹ اور انٹر مارکٹ میں وہ بھی کافی منمائز ہو گیا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈنڈا پولیسی اپنائی گئی ہے حکومت کی طرف سے تو یہ چیز تھوڑی سسٹین ہو گئی ہے لیکن لانگ ٹرم آگے جا کے یہ چیز اسی طریقے سے رہے گی اور دوسرا یہ کہ کیا کہتے ہیں یہاں پر مطلب اس کو چیک ان اس کو چیک ان بیلنس کرنے کے لیے کیا کیا پولیسیز ہونی چاہیے دیکھیں میرا سہل یہ ہے کہ حکومت نے کوئی ڈنڈا پولیسی نہیں اپنا ہی ہے آپ دیکھیں گے جو ہے وہ انٹر بینک میں کوئی فورس فول میجر نہیں لیا گیا ہے اوپن مارکٹ میں کوئی بھی فورس فول میجر نہیں لیا گیا ہے صرف گری مارکٹ جس کو ہم کہتے ہیں چیک ان کنٹرول دیا گیا ہے نیرہ جو گری مارکٹ ہے جس میں لوگ سپیکولیٹیو ڈیمانڈ سپیکولیشن کے لیے لیتے ہیں یا اس وجہ سے لیتے ہیں کہ ہم وہ ڈالر جمع کرنے ہیں اور جب وہ ڈی ویری ہو جائے تو ہم بیچ دیں جو کے ان حالات میں حکومت نے مرا کیا ہے کہ اس طریقے کی چیزیں نہیں ترے کیونکہ اس سے جو ہے وہ فوردر اور سپیکولیشن کو فروغ بنتی گئے تو حکومت نے ٹریک ڈاؤن جو ہے وہ صرف اس مارکٹ پہ کیا ہے اور یہ ہر جگہ آپ جو ہے وہ کسی بھی گری مارکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں تو یہ گری مارکٹ آپ اپریٹ کرنا جو ہے وہ اناو نہیں ہوتا ہے یہی گری مارکٹ میں جو ہے وہ ہماری نوائن فورسمنٹ ایجنسیز اور گورنمنٹ نے اس کو وہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ڈیمانڈ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے گری مارکٹ کا ریٹ جو ہے وہ اوپن مارکٹ اور ایٹر بین کے قریب آگیا ہے ای تنک یہ میجرز شورٹ ٹرم کے ہم ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن یہ میجرز رہنے چاہیے سپیکلیٹیو ڈیمانڈ کو ہمیں شورٹ ٹرم کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اس پر پینڈ ڈاؤن کرنا چاہیے اور اس درمیان جب آپ کی جب آپ یہ ایفرٹس کر رہے ہیں تو یہ گری مارکٹ میں ڈیمانڈ کیوں آتی ہے جب لوگوں کو یہ یہ نکتہ ہے کہ ڈالر اور مہنگا ہو جائے اور رکومت کے پاس ڈالر نہیں ملک کے پاس ڈالر جو ہے وہ اور مضبوط ہوتا جائے گا اور روپی ڈی ویلیو ہو جائے گا تو اب جب رکومت ہی سٹیپ لیا ہے گری مارکٹ سپیکلیشن کو کرنے کے لیے تو رکومت کو چاہیے کہ وہ ایک سپیکلیٹرز کو یہ ایساس ہو جائے گا کہ ہمارے پاس سپیشن ڈالر ہیں اور ہمارے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں اور ہم کسی ایسی سٹیویشن میں نہیں ہے کہ جس میں روپی ڈی ویلیو ہوتا رہے گا تو آٹومیٹک لی وہ ڈیمانڈ جو ہے گری مارکٹ سے اس کو کیا ایسے اقدامات موری چاہیے اس کو ایکسپلول کرنے کے لیے دیکھیں ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے ڈوین ڈیزنس دینا ہوگا لوگوں کو یہ انوائرمنٹ کرنا ہوگا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈاکمنٹیشن پہ آئے ہمارے جو فارمل سیکٹر کی جو تیکس نیٹ کرنا ہوگا تو بیسکلی ہمارا ٹیکس بیس بڑھ جائے لیکن جو ٹیکس فارمل سیکٹر دیتا ہے وہ کم ہویا تو ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا جیسی ہم یہ کام فرائیں گے آپ دیکھیں گے کہ سٹاک مارکٹ کی جتنی بھی پاس سو چھے سو کمپنیز ہے وہ دیں زرا ٹیکس کو کم کر دیں اور ٹیکس بیس بڑھ دیں اور وہ ease of doing business کر دیں لوگ تنگ کرنا جس کو ہم کھہتے ہیں وہ کم کر دیں تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ خریر economy میں شفت ہو جائے گی سو ایک بات اور یہ مجھے بتائیں کہ money exchange کا license ہے وہ bank کے پاس کیوں نہیں ہے تھوڑا سے اس کے اوپر آپ ہمیں بتائیں جی دیکھیں money exchange کا license بلکل banking sector کے پاس بہت سارے banks کے پاس نہیں ہے بٹ کچھ banks کے پاس ہے جیسے national bank کی اپنی exchange company ہے ابھی bank کی اپنی کے exchange company ہیں انہیں license دیئے گئے ہیں اور یہ ہر bank پر depend لگتا ہے کہ exchange company کے business میں جانا چاہتی ہے یا نہیں جانا چاہتی جب state bank sector کو ریمیلیٹ کر رہا ہے تو اس نے request کیے سارے banks کو کہ آپ exchange کے licenses نے اور ہم unofficial exchange companies کو ختم کر اس سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ فارمل کرنا چاہتے تو ہم دیکھیں گے آگے بین سیادہ سے زیادہ سیادہ جو ہے سیر سب سے آپ میں مجھے یہ بتائیں کہ next week آپ مارکٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور جو ہے انویسٹرز کو آپ کیا باہر ہے اور اس کے بعد بھی ہم اس پروگرام پر سریعت کر رہے جو کہ گورنمنٹ کی انٹینشن لگ رہی ہے کہ وہ آئی پروگرام پر انپلیمنٹ کر رہی ہے ہم دیکھیں گے کہ اگرے ہفتے میں جو انرجی سیکٹر ریفار پر کچھ خبریں دیکھیں گے ہم آج ہی دیکھا کہ بجلی کی چھوڑی پر جو ہے وہ گام شروع کر گیا ہے جس کی وجہ سے اس سیکٹر کی اور لیکوڈیٹی بہتر ہوگی تو میرا انویسٹرز کو مشہورہ یہ ہے کہ بلو چپ سیکٹرز ای 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 پی بینڈ سیمنٹ آئی ٹی کمپنی ٹیکسٹائلز ان میں انویسٹمنٹ رکھیں اگر انٹرسٹیٹ بڑھ بھی گیا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں پرائس ان ہو چکی ہے یہ انٹرسٹیٹ کی بڑھنے کی وجہ سے مارکٹ اپنے آپ کو ایجسٹ کر رہی ہے اور غالباً ہر دوسرے انویسٹر کی زبان پر یہ بات ہے انٹرسٹیٹ پرخنی چاہیے جو میرا خیال ہے کہ پروفٹ سیہا سے بہتر ہوں گے اور انٹرسٹیٹ سیہا سے نیچے ہوگے تو اس view کے ساتھ اچھے سٹوکس میں انویسٹمنٹ جاری رکھے اور یہ نہ دیکھیں کہ دو دن بعد کیا ہوگا یا ایک افتے بعد کیا ہوگا اچھے سٹوکس میں view دیا اور اس کے ساتھ ہم نے آنے والے ہفتے میں جو بھی ہمارے ایک تعفوزات ہے اس کے حالے سے ہم نے ان سے بات کی اور انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا بڑھے گا نہیں بڑھے گا اور بڑھنے کے بعد مارکٹ اس کو کس طریقے سے لگی ساری باتوں کے اوپر ہم نے ان سے بات کی اور ساری اس ساری کس طریقے ریجل ریٹ ریٹ کری ریٹ ریٹ ویدل ریٹ بات